اسلام علیکم ویورز اگر آپ پارٹس آف سپیچ کو سمجھنا چاہتے ہیں اور آج تک آپ کے کنسپٹ کلیر نہیں ہوئے پارٹس آف سپیچ کے بارے میں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے پارٹس آف سپیچ ہوتے کیا ہیں؟ سپیچ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کسی آرڈینس کے سامنے کسی کے سامنے کوئی بات کرتے ہیں کوئی ایڈریس کرتے ہیں کسی کو کوئی بات سناتے ہیں تقریر کرتے ہیں اسے ہم سپیچ کہتے ہیں اس سپیچ کو کسی بھی سپیچ کو ہم آٹھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ان آٹھ حصوں کو ہم کہتے ہیں پارٹس آف سپیچ اس لیکچر میں ہم ناؤن کو ڈسکس کریں گے آپ میں سے اکثر سپیونٹس ناؤن اور اس کی دو ٹائپس کے بارے میں جانتے ہوں گے کامن ناؤن اور پراپر ناؤن لیکن اس لیکچر میں ہم ناؤن کی چھے ٹائپس ہم ڈسکس کریں گے تو چلے شروع کرتے ہیں ناؤن ناؤن ہوتا کیا ہے کسی بھی جگہ چیز شخص جانور یا آئیڈیا کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں یعنی ناؤن ہمارا نیمنگ ورڈ ہوتا ہے جو کسی بھی جگہ چیز شخص کو اور آئیڈیا کو بھی ہم ناؤن کہہ سکتے ہیں آئیڈیا کیا ہوتا ہے آئیڈیا کوئی فیزیکل چیز نہیں ہوتی یہ ایک سوچ ہوتی ہے اسے بھی ہم یعنی اگر سوچ کا بھی اگر کوئی نام ہے تو وہ بھی ہمارا ناؤن ہی ہوگا ناؤن is a naming word یہ ایک نام ہوتا ہے کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو naming word کہتے ہیں anything around us and having a name is called noun آپ کے اردگر جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا کوئی نام ہے تو یہ سارے کیا ہوں گے ہمارے ناؤن ہوں گے اب ہم ناؤن کی types کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں proper noun اور common noun آپ میں سے زیادہ students کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہوگا لیکن ہم دوبارہ اس کو discuss کر لیتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس کو جو common لی استعمال ہو جو عام طور پر استعمال ہو جو سب کی access میں ہو اسے ہم کہتے ہیں common چیز عام چیز لیکن کوئی خاص چیز جو سب کی access میں نہیں ہوتی سب کی دسترس میں نہیں ہوتی اسے ہم proper یعنی خاص چیز کہتے ہیں مثلا ایک لڑکا ہے اس لڑکے کو ہم جو ہے کسی بھی لڑکے کو ہم boy کہہ سکتے ہیں لیکن اگر اس لڑکے کا نام لیا جائے جیسے علی تو اب ہم ہر لڑکے کو ہر boy کو ہم علی نہیں کہہ سکتے ہیں تو boy کیا ہوا سب کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس لئے یہ common ہوگا اور علی کیا ہوگا یہ ایک یا چند مخصوص لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہ کیا ہوگا proper noun ہوگا اسی طرح اگر ہم کسی بھی شہر کو دیکھیں کسی بھی شہر کو ہم city کہہ سکتے ہیں لیکن کسی بھی شہر کو ہم raولپنڈی نہیں کہہ سکتے ہیں تو اسی لئے city چونکہ عام استعمال ہو رہا ہے اس لئے وہ common noun ہوگا اور راولپنڈی چونکہ ہم ہر شہر کو راولپنڈی نہیں کہہ سکتے یہ خاص نام ہو گیا اس لئے اسے ہم proper noun کہیں گے اسی طرح اگر board ہے تو کسی بھی board کو ہم board ہی کہیں گے لیکن ہم ہر board کو wide board نہیں کہہ سکتے تو wide board proper noun ہوگا اور صرف board جو ہے وہ common noun ہوگا اب دیکھتے ہیں اس کی تیسری قسم collective noun دیکھیں یہاں ایکزمپل سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی نیشن کیا ہوتی ہے نیشن کوئی ایک یا دو بندوں سے مل کر نہیں بنتی نیشن میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پورا ایک ملک ہوتا ہے پورا ایک شہر ہوتا ہے وہ سب مل کر نیشن بناتے ہیں اب لفظ ایک ہے نیشن لیکن اس کے اندر لوگ زیادہ ہیں تو یہ کیا ہوگا کولیکٹیو نیون ان سب کے لیے ہم ایک ہی لفظ یوز کرتے ہیں تو کولیکٹیو نیون کیا ہوتا ہے جو زیادہ چیزوں کے لیے ہم ایک نام یوز کرتے ہیں اسے ہم کولیکٹیو نیون کہتے ہیں اسی طرح اگر آپ کرکٹ ٹیم کے بارے میں بات کریں تو گیارہ کھلاڑی مل کر ایک ٹیم بناتے ہیں ایک یا دو بندے کو ہم کرکٹ ٹیم نہیں کہہ سکتے لیکن جب گیارہ کے گیارہ پلیئر کو ہم ان کی بات کریں گے تو ہم اسے ہم ٹیم کا نام دیں گے اسی طرح کراؤڈ کہیں پر بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو ان سب کو ہم کولیکٹیو کیا کہیں گے کراؤڈ کہیں گے اس کے بعد آتا ہے ایبسٹریکٹ ناؤن ایبسٹریکٹ ایسی چیز ہوتی ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے جسے آپ چھو نہیں سکتے یہ خیالی چیز ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی ایگزیسٹنس فیزیکل ایگزیسٹنس اس کی نہیں ہوتی یہ کسی کی کوالیٹی بھی ہو سکتی ہے اور کسی کی کوئی حالت بھی ہو سکتی ہے یعنی سٹیٹ یعنی کوئی بھی حالت کسی بھی حالت میں انسان ہوتا ہے اسے بھی ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کہیں گے مثلا ایک انسان ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت سچا انسان ہے ٹرطفل انسان ہے اب سچائی کسی کو نظر نہیں آتی سچائی محسوس کی جا سکتی ہے اس کا بس نام ہے ایک آئیڈیا ہے سچائی ایک کوالیٹی ہے سچائی اسی طرح اگر کوئی کہیں پر آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو کیا آپ خطرے کو دیکھ سکتے ہیں کیا آپ خطرے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں نہیں تو خطرہ یعنی ڈینجر کیا ہوگا وہ بھی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہوگا اسی طرح ہیپینیس خوشیاں خوشیوں کو آپ چھو نہیں سکتے خوشیوں کو آپ دیکھ نہیں سکتے صرف آپ اسے فیل کر سکتے ہیں اس لئے ہیپینیس کیا ہوگا یہ بھی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہوگا یہاں پر آپ نے کچھ ایگزیمپلز کرنی ہے ویڈیو کو پاس کر کے ویڈیو کو رکھ کر آپ نے کولیکٹیو ناؤن اور ایبسٹریکٹ ناؤن ان کی پریکٹس کرنی ہے یعنی دو دو یا تین تین ایسے کولیکٹیو ناؤن یا ایبسٹریکٹ ناؤن جو ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں لے کر آنے ہیں کہ یہ ہمارے ایبسٹریکٹ ناؤن ہوں گے اور یہ کولیکٹیو ناؤن ہوں گے اسی طرح کاؤنٹیبل ناؤن آپ اپنے اردگرد دیکھیں کوئی بھی تین یا چار یا پانچ کم از کم پانچ ایسی چیزیں دیکھیں جن کو آپ گن سکتے ہیں تو وہ چیزیں جن کو آپ گن سکیں ان کا نام بھی ہو کا ظاہر ہے تو یہ ناؤن ہمارے پاس کیا ہوں گے کاؤنٹیبل ناؤن ہوں گے یعنی ان کو ہم گن سکتے ہیں جس طرح میرے سامنے روم میں ایک بوٹل پڑی ہوئی ہے کیا میں بوٹل کو گن سکتا ہوں جی ہاں ایک دو تین چار پانچ بوٹل دس بوٹل ون ڈوزن بوٹل یہ سارے کیا ہوں گے یہ ہمارے کولیکٹیو ناؤن ہوں گے اسی طرح آپ بھی اپنے اردگرد دیکھیں اور کوئی سے پانچ کاؤنٹیبل ناؤن جو ہیں ان کے آپ پریکٹس کریں اس کے بعد ہوگا انکاؤنٹیبل ناؤن ایسے ناؤن جس کو آپ گن نہیں سکتے ہنسوں میں نمبرز میں گن نہیں سکتے تو انہیں ہم کیا کہیں گے انکاؤنٹیبل ناؤن جس طرح ہوا کیا ہم ہوا ایر کو ہم گن سکتے ہیں نہیں گن سکتے اسی طرح ریت ہو گئی پانی ہو گیا ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں انکاؤنٹیبل ناؤن تو آپ نے کم از کم پانچ انکاؤنٹیبل ناؤن کی بھی پریکٹس کرنی ہے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پارٹ آف سپیچ کے ہم سیکنڈ ٹائپ کو ہم ڈسکس کریں گے اللہ حافظ